ڈیر سٹوڈنٹ ماتھمائٹیکن میتھڈ کے چپٹر نمبر سکس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے اور اس کے ایکسرسائز سکس پوائنٹ فور کو ہم نے فرسٹ لیکچر میں پہلے دو کوسٹن ہم نے کیے تھے آج ہم نے کوسٹن نمبر تھری سے سٹارٹ لینا ہے تو کوسٹن نمبر جو تھری ہے اس کی سٹیٹمنٹ پہ چلتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ایچ آفتہ فالوینگ میٹرکس آفا لینئر ٹرانسفارمیشن ٹرانسفارمیشن is a function from base rn to base rm یہ اس نے ہمیں بتا دی ان جنرل ٹھیک کہ وہ کہتا ہے کہ ایچ آفتہ فالوینگ میٹرکس اس کی لینئر ٹرانسفارمیشن اس نے فنکشن بنا کے دے دیا کہتا ہے کہ determine m n کہتا ہے کہ m اور n کو find کرو and express t in terms of condition اور وہ کہتا ہے کہ پھر express کرو transformation in terms of coordinates ٹھیک ہے تو ہم نے پھر اس کو ٹرانسفارمیشن کی فارم میں لکھنا ہے پھر تو m اور n کو آپ نے determine کرنا ہے ان جنرل اس کو فارمولا کیا ہے اگر میرے پاس جی یہ جو ابھی ہمارے پاس question ہے اس کے ہم part part number one کو ہم کرنے لگیں اس میں اس نے کیا دیا ہے six minus one one two one and three یہ ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے جی اس کو ہم نے کیا کرنا ہے transformation میں convert کرنا ہے in terms of conditions تو دیکھیں جی اس میں کتنی rows ہیں three rows ہیں اور two columns ہیں تو اس کو in general پھر ہم لکھیں گے کیسے یہ جو اس نے ہمیں فارمولا بتایا ہے کہ transformation is a function base r and two base r m تو اس میں پھر ہمارے پاس دیکھو three rows and two columns تو اس کو ہم لکھیں گے کیا پھر پہلے لکھتے ہیں جی transformation is a function from base r two to r three ٹھیک ہے three rows اور two columns ہوں تو پھر آپ نے ایسے لکھنے ہیں یہ جو ہمیں اس نے خود define کر کے بتایا ہوئے ہے کہ transformation is a function from r base r and to r power m n means number of columns اور m means number of rows تو اس کو in generally پھر ہم لکھیں گے کیسے اب یہ three rows اور two columns ہیں تو اس کو پھر آپ نے کیسے بنائی اس کی transformation r base r two to r three کیونکہ m آپ کے پاس کیا ہے three اور n آپ کے پاس کیا ہے جی two اب آپ نے یہ function define کا دی اب آپ نے اس کو in terms of coordinates transformation میں convert کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے دیکھو تو اب اس میں base r two سے r three میں جا رہے ہیں تو ہم نے suppose کر لینا ہے base r two کے element x one اور x two ٹھیک ہو گیا اب یہ ایک فارمولا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے simple general transformation یہ x کو ہم نے suppose کر لیے ٹھیک ہے تو transformation of x جہاں نے یہ equal ہوتا ہے ax کے a means matrix اور x means جو اس کی base جہاں سے آپ نے start کیا r two سے تو یہ آپ نے لکھ لینا ہے تو transformation of x کیا آ جائے گا جی یہ matrix a کی value لکھی اور یہ جو x ہے اس کو آپ نے column میں لکھ لینا ہے x one اور x two اس کو simply multiply کیا تھا آپ کے پاس آ جائے گا six x one minus x two x one plus x two x two x one plus three x two تو اس کو transformation میں generally لکھیں گے تو یہ ساری پھر کیا بن جائے گی جو column ہوتا ہے اس کو row میں پھر لکھ لیتے ہیں تو یہ اس کا کیا آگا ہے جی required answer آ جائے گا آگے دیکھو اس کا دوسرا part ہے اسی طرح آپ دیکھو اس میں کیا ہے جی 3 rows اور 3 column تو اس کا order کیا آگا ہے 3 cross 3 مطلب M آپ کے پاس 3 آگا ہے اور N آپ کے پاس کیا آگا ہے 3 تو اس میں transformation کیسے define کریں گے linear transformation transformation تو وہ کیسے آئے گی جی transformation is a function from base r3 to r3 آگیا اب دیکھو r3 3 rows ہیں 3 column تو 3 column کو ہم پھر expose کرتے ہوتے ہیں x is equal to اب اس میں کتنے element آ جائیں گے x one x two x three آگے اب وہی فارمولہ لگایا transformation of x is equal to matrix x تو a کی value لکھی matrix کی جو اس نے given اور یہ جو ابھی آپ نے بنائی ہے جو column سے 3 columns تھے تو x one x two x three آپ نے لکھ لیا ہے اب اس کو آپ نے column کی فارم میں لکھ لیا ہے ٹھیک ہے اب جی ان کو multiply کیا simple تو multiply کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ آگیا ٹھیک ہے اب آپ اس کو دوبارہ linear transformation میں convert کریں گے تو یہ جو column ہے اس کو ہم کس میں بدل دیں گے just rows کے اندر x one plus x two plus two x three کاما پھر two x one plus five x two plus six x three کاما minus two x one plus three x two minus x three تو یہ اس کا جی required answer آجائے گا اسی طرح اس کے remaining parts ہیں جیسے کہ دیکھیں اس کا part number three میں اگر ہم چلیں تو آپ دیکھو اس میں کتنی rows ہیں three rows ہیں لیکن columns کتن ہیں one two three four and five مطلب four columns اور three rows ٹھیک ہے اہم آپ کے پاس three آگے رہے ہیں آپ کے پاس کیا آگے جو five تو transformation کیسے بھی define کرتے ہوتے ہیں rn to m مطلب base column سے rows کی جانب مطلب base r five two base r three پہ ہم نے transformation define کر دی اب base r five میں کتنے element ہوں گے five تو x one x two x three x four x five یہ ہم نے x کے ایک پر رکھ لیا اب اس پہ transformation formula لگایا transformation of x is equal to a matrix x تو a matrix کی value لکھی اور یہ جو ہوتا ہے اس کو آپ نے column کی form میں لکھ لیا اب اس کو just multiply کیا multiplication matrix کے آپ کو آتی ہے تو simple جب multiplication کرنے کے بعد جب اس کی simplification کی اور اس کے بعد جو required answer آئے گا وہ base r3 کے آپ کے پاس answer آگے تو اس طرح یہ question number three تھا انتہائی آسان تھا کوئی مشکل اس میں ہے تو question number four کی statement میں جائیں تو پتہ چلے گا آپ کو اس کی statement میں ہم چلتے ہیں تو کہتا ہے کہ matrix of a linear transformation اس نے ہمیں ایک بنا کے دی ہے جی base r three two r three ایک matrix اس نے دے دیا جی zero one 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 zero minus one minus one minus one and zero کہتا ہے کہ find transformation in terms of coordinates ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے جیسے اب question number three میں کیا ہوئے پہلے تو وہ کہتا ہے کہ وہ find کرو and its matrix with respect to do اس نے ایک اور بات بتا دیا کہتا ہے کہ and its matrix with respect to the bases v1 اس نے value دیا جی zero one two v2 کی value دیا ہے one comma one comma one اور v3 کی value کیا دیا ہے one zero and minus two جس کے solution کی جانب ہم چلتے ہیں اچھا پہلے اسی طرح جیسے آپ نے question number three کیا ہے تو اس میں بھی base r three سے r three جا رہے ہیں نا تو m v3 اور n bk 3 تو function define کیا وہ اس نے حد بتا دیا ہے کہ base r three to r two b a linear transformation تو اس کا مزید بھی آپ نے کیا کیا جی x is equal to وہی پھر base 3 ہے نا تو اس میں اس میں تین elements آگے x1 x2 x3 جیسے question number ہم نے 3 کیا تو transformation اس میں define کی وہ formula لگایا transformation of x is equal to matrix a x matrix a کی value لکھی اور x کو column کی form میں لکھ لیا جو ابھی آپ نے x میکٹر بنایا ہے تو اس کو پھر ہم کیا کرتے ہیں جی مزید پھر آپ نے کیا کہ اس کو simplify کیا تو یہ پھر کیا جا گیا جی x multiply key adjuster تو آپ کے پاس آگے x2 plus x3 x1 minus x3 minus x1 minus x2 اس کو پھر ہم نے کیا گیا transformation دوبارہ transformation linear transformation میں convert کر دیا transformation of x پھر آپ کے پاس کیا آگیا x2 x3 x1 x2 plus x3 کاما x اس کو سارا جو ہے نا اس کو پھر ہم نے row کی پاہ میں لکھ لیا تو x1 minus x3 minus x1 minus x2 اچھا یہاں تک تو وہی previous question ہے آگے اس نے ہمیں کیا بتایا تھا وہ کہتا ہے کہ پھر یہ تو transformation in terms of coordinates یہ ہم نے find کر لیا آگے اس نے کیا کہا ہے کہ its matrix with respect to the basis v1 v2 اور v3 کہتا ہے کہ اس کا پھر matrix جو ہے نا with respect to the basis یہ بھی ہے تو یہ بھی find کر جو پھر کے دو اچھا basis اس نے ہمیں دی ہوئی ہیں نا v1 v2 v3 تو ہم نے پھر ان کو given basis جو ہے وہ ہم نے لکھ لیا r3 کی جو matrix کے اس نے دی ہیں v1 کس کے equal تھا 0 1 2 v2 equal ہے 1 1 1 اور v3 کس کے equal ہے جی 1 0 minus 2 اب آپ نے اس کو پھر matrix کی فارم میں اس کی basis بنانی ہے اس نے خود ہمیں بتایا تو ہم پہلے base لے لیتے ہیں transformation of v1 تو یہ کیا آجائے گا جی v1 کی value اس میں لکھی 0 1 and 2 اب یہ value کس میں put کریں گے یہ جو transformation آپ نے بنائی ہے جیسے ہم نے question number 1 کر کی ہے question number 2 کی ہے تو اس میں آپ نے value put کی 0 put کیا x کی جگہ x1 کی جگہ 0 put کریں گے x2 کی جگہ 1 اور x3 کی جگہ 2 put کریں گے تو اس میں یہ value put کرو گے تو آپ کے پاس simplify ہو گے answer کیا آجائے گا 3 minus 2 and minus 1 آگئے اب آپ نے اس کو مزید پھر basis میں convert کرنا ہے تو ہم نے کہا کہ یہ جو answer آئے گا اس کو آپ نے equal کر لینا جی a1 v1 اس کو linear combination میں بنا لینا ٹھیک ہے a1 v1 plus a2 v2 plus a3 مطلب 3 elements ہیں تو a1 field کا element ایک vector کا مطلب a1 v1 plus a2 v2 a2 plus a3 v3 آپ نے کر لینا اب آپ نے نکال لینا جی a1 a2 اور a3 value خود نکال لینا ٹھیک ہے تو پہلے تو ہم نے اس کو اس کے ایک وقت suppose کر لیجئے ساری value کو پھر ہم نے اس جو answer ہے اس کو آپ نے a1 v1 plus a2 v2 اور a3 v3 کے ایک وراک لیا اب یہ اسی طرح اب a1 اسی طرح ٹھیک ہے اب v1 جو ہے v1 کی اس نے basis ہمیں hood question میں دی ہوئی ہیں وہ ہم نے لکھ لی پھر وہ کیا تھی یہ آپ کو hood question میں اس نے بتائی ہوئی ہیں v1 ہے جی 012 یہ ہم نے اس کی جگہ put کر لیے v2 ہے 111 یہ ہم نے v2 کی جگہ put کر لیا اور v3 ہے آپ کے پاس 10-2 اور v3 کی جگہ ہم نے 10-2 put کر لیا تو جب آپ اس میں put کریں گے تو آپ کے پاس کیا answer آ جائے گا جی simple پھر اسی طرح ہم نے جیسے ابھی ہم نے کی ہے تو یہ پھر آ جائے گا جی ہمارے پاس اس کو اندر پھر a کو آپ نے multiply کر لیا ٹھیک ہے a کو اندر multiply کر لو a2 کو multiply کر لو a3 کو multiply کر لو صحیح ہو گیا اچھا اس کے بعد جی یہاں پہ جو ہے نا یہ base v3 آتی ہے یہ نہیں value آتی یہ آپ نے correct کر لی نہیں ہے ٹھیک ہے تو لکھی ہوئی ہے لیکن یہاں پہ تھوڑی سی mistake کی ہے ویسے ہی اس نے لیکن یہ لکھی یہ value آگئے اس نے سال ویسی سے کیا ہوئے ہیں اچھا اب آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے جی یہ اسی طرح 3-2-1 یہ اسی طرح equal to اچھا اب آپ نے کیا کرنا جی پہلے basis جو پہلی values ہے ان تینوں کی ان کو آپس میں add کر لو دوسری دوسری میں add ہو جائیں گی اور تیسری تیسری میں پہلے میں کہا جی a10 جمع a2 into one جمع a3 into 3 ان کو plus کیا تو آپ کے پاس answer کیا آ جائے گا a2 plus a3 پھر second value second value second value آپ پاس میں add کی تو آ گیا a1 plus a2 پھر third value یہاں پہ a2 a1 ہے یہاں پہ plus a2 ہے اور یہاں پہ minus a3 آ گیا تو یہ جو آپ کے پاس جی answer آ گیا two a1 plus a2 minus a3 اور یہاں پہ بھی ایک ہے آپ کے پاس جو a3 جو آپ کے پاس جو a1 plus a2 minus 2 a3 آ جائے گیا ٹھیک ہے two a3 گھونسا یہ value ہم نے اس میں put کی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے use کی ہے یہاں پہ جو mistake ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ value آپ نے اس میں use کی ہے یہ نہیں ہم نے use کی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گئے two a1 plus a2 minus two a3 آ گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے جی ہم نے a1 a2 a3 کی value لے گیا نہیں ہے تو ہم نے first value first کے equal compare کر لی a1 a2 plus a3 equal آ گیا 3 کے second value second کے equal compare کر لی a1 plus a2 equal to minus two third value third value کے equal compare کر لی two a1 plus a2 minus two a3 equal to minus one آ گیا اچھا اب مزید کیا کرنا ہے کہ ہم نے کیا کیا یہاں سے a2 کی value بنائی وہ کیا آ گیا 3 minus a3 یہ value آپ نے second میں put کر دی تو یہ پھر آ جائے گیا a1 plus 3 minus a3 equal to minus two یہاں سے simplify کیا تو a1 آ جائے گا minus 5 plus a3 اسی طرح پھر ہم نے کیا کیا یہ جو values دو بنی ہیں ان دو values کو تیسری بھی پھر پھر کر دیں تو two a1 plus a2 minus two a3 equal to minus one تھا نا تو اس میں a1 کی value put کی a2 کی value put کی simplify کیا آپ کے پاس a3 آ جائے گا minus six اب یہ value دوبارہ آپ اس میں put کرو گے تو a1 کی value آ جائے گے اور اس میں put کریں گے تو a2 کی value آ جائے گی تو وہ values جب ہم نے put کی simple تو آپ کے پاس a2 آ جائے گا 9 اور a1 کیا آ گیا minus 11 یہ values آ گئی اب آپ نے یہ جو آپ کے پاس ایک ویجن تھی جس کو آپ نے linear combination میں لکھا تھا یہاں پہ a1 کی value لکھو یہاں پہ a2 کی value لکھ لی یہاں پہ a3 کی value جو اس نے ہمیں دی تھی تو وہ ہم نے values جسٹس میں put کی تو یہ تھی v1 کی بیسس سے ہم نے نکالا تو tf v1 کیا آ جائے گا equal minus 11 v1 plus 9 a2 کی جگہ 9 v2 minus 6 v3 تو اس سے ہم نے equal number 1 کا نام دے دیا اسی طرح جی پھر جیسے میں نے یہ process کیا اسی طرح ہم نے پھر لے لینا ہے جی اب base v2 جیسے آپ نے جو vector space جو آپ نے v1 لیا تھا اسی طرح base v2 آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے اب tf v2 آپ نے رکھنا ہے یہ v2 اسی جیسے میں نے یہ step کیا اسی طرح v2 کی value اس میں put کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کی answer آ جائے گا ٹھیک ہے پھر اس کو آپ نے equal کر لینا ہے اسی طرح linear combination میں a1 v1 plus a2 v2 plus a3 v3 اور سارے step اسی طرح کرنے جیسے اس طرح آپ step کرنے کے بعد آپ کے پاس transformation of v2 نکل کے آ جائے گا minus 2 v1 plus 2 v2 plus 0 v3 آ جائے گا یہ query number 2 آ جائے گی اسی طرح v3 پھر آپ نے لینا ہے v3 جو base ہے وہ آپ کے پاس ہے یہ والی value پھر tf v3 آپ نے ادھر رکھنا ہے فارمولے میں یہ answer اس میں آپ کے پاس کچھ اس طرح کا پھر آ جائے گا next جو پھر اس کو آپ نے compare کر لینا ہے linear combination کے پھر وہاں سے a1 a2 a3 کی value لے کے آنے وہ دوبارہ values جو ہیں put کریں گے a1 a2 پھر دوبارہ اسی فارمولے میں put کی آپ نے تو آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس نکل کے اس طرح answer آ جائے گا tf v3 آ جائے گا 14 v1 minus 11 v2 plus 9 v3 یہ جو تین equations آئی ہیں یہ آپ کی matrix کی basis سے آپ نے transformation بنا کے آئی ہیں so hence the matrix of transformation with respect to the new basis پھر آپ کے پاس کیا نیا matrix کیا بنا ہے یہ جو values ہیں اس کو پھر آپ نے column کی فارم میں لکھ لینا ہے تو minus 11 9 minus 6 آ جائے گا دوسرا آ جائے گا minus 2 2 and 0 اور تیسرا آ جائے گا 14 minus 11 and 9 تو یہ اس کا required answer آ جائے گا کوئی مشکل نہیں ہے آسان کام ہے آپ نے just پہلے تیسرے question کی طرح اس کو اس نے ہمیں coordinates کی transformation میں convert کرنا کہا تھا کہ اس طرح کیا پھر اس نے خود ہمیں basis نہیں matrix کی دی تھی اس سے کہتا کہ ایک نیا matrix پھر بنا کے دو تو وہ method آپ نے just یہ use کرنا ہے اور آپ کے پاس answer آ جائے گیا انتہائی simple question ہے یہ اب question number جو ہے نا 5 پہ ہم چلتے ہیں تو اس کی ہم statement کو دیکھیں تو question number 5 کی statement کیا ہے کہتا کہ linear transformation t is a function مطلب transformation اس نے base 2 سے base 3 ہمیں بتائی ہو کہتا ہے کہ maps of the vector 1,1 into mapping اس اس نے بنا کے دیا 1,2 base 2 to base 3 پہ mapping ہمیں بنا کے دیا 0,1,2 مطلب 1,1 سے transformation mapping بنا کے دیا اس نے base 3 element 0,1,2 and the vector ایک اور دوسرا اس نے بتایا minus 1,1 into mapping 2,1,0 کہتا ہے کہ what آگے اس نے یہ باتیں اس نے خود question میں دے دی کہتا ہے کہ what matrix t represent with respect to the standard basis of r3 to r2 base r2 سے r3 وہ کہتا ہے کہ matrix اس میں کیا بنے گیا بیس standard basis r2 سے r3 کے درمیان وہ جو matrix ہے وہ کیا بنے گیا اس کو آپ نے find کرنا ہے جی تو solution دیکھو اس میں اس نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ transformation base 2 سے r3 ہمیں اس نے بتایا ہے نا تو اس نے خود ہمیں mapping بھی بنا کے دی ہے transformation of 1,1 جو ہے وہ کس کے ایک والے 0,1,2 اور minus 1,2 minus 1,1 یہ کس کے ایک والے 2,1,0 یہ اس نے خود ہمیں بتایا ہے یہ mapping اس نے بنا کے دی ہے یہ ہم نے لکھی ہے اچھا اس کے بعد جی اچھا یہ ہم نے پھر لکھ لی tf11 اس نے ہمیں mapping بنا کے دی تھی 0,1 and 2 ہم نے لکھ لیا اور transformation of minus 1,1 جو اس نے ہمیں بتایا وہ کہا جی 2,1 and 0 یہ اس نے خود ہمیں mapping بنا کے دی اب standard bases of r2 کیا ہوتی ہیں یہ آپ جانتے ہو یہ ہم نے سب سے پہلے question start کرنے سے پہلے ہم نے exercise سے پہلے سیکھیں bases of r2 کیا ہوتی ہیں e1 اور e2 e1 کی value کیا ہوتی ہے 1001 e2 کی value آگئی اور standard bases of r3 ہم نے لکھ لی پھر 1,0,0 0,1,0 and 001 ٹھیک ہے اب جی میں نے کیا کیا since یہ جو mapping اس نے میں 1,0 کو کیونکہ یہ base r2 کیا ہے نا تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 1 into e1 plus 1 into e2 تو e1 کیا ہے 1,0 plus 1 into 0,1 اسی طرح دوسرا اس نے ہمیں base r2 کی کیا دی ہوئی ہے transformation of minus 1 and 1 جو ہے اس کو ہم نے لکھا پھر base کی فارم میں کیونکہ r2 base میں ہم نے لکھ لیا minus 1 into 1,0 plus 1 into 0,1 ٹھیک ہے یہ ہم نے base کی فارم میں لکھ لیا linear combination اب اس نے خود ہمیں بتایا ہے کہ transformation of 1,1 یہ کس کے ایکول ہے 0,1 and 2 تو 0,1 and 2 یہ کس کے ایکول ہے transformation of 1,1 تو اس کو ہم مزید پھر لکھ سکتے ہیں اور transformation of 1,1 کو ابھی ہم نے بنائے یہ کیا ہے اس کو آپ نے دیکھ کے لکھ لیا ہے transformation of 1,0 آ جائے گا اس کے ساتھ plus transformation of 0,1 اس سے ہم نے equation number 1 کا نام دے دی ہے اب دوسرا اس نے ہمیں کیا بتایا ہے transformation of minus 1,1 یہ کس کے ایکول ہے 2,1,0 کے تو پھر آپ نے کیا کیا کہ 2,1,0 یہ کس کے ایکول ہے transformation of minus 1,1 تو اس کو مزید پھر ہم نے transformation میں فارم میں لکھ لیا ہے یہ اوپر ہم نے define کی ہوئی ہے یہ آپ نے دیکھ کے لکھ لینی ہے transformation of 1,0 plus transformation of 0,1 اس سے آپ نے equation number 2 کا نام دے دی ہے اچھا اب آپ نے کیا کیا ان دونوں کو آپس میں کیا کر لیا equation 2 اور equation 1 کو آپس میں subtract کیا ہے subtract کرو گے تو کیا آپ کے پاس آئے گا جی ادھر سے subtract کیا آپ کے پاس تو یہ ہم نے 2 from 1 سے subtract equation 2 سے equation 1 کو آپ نے subtract کر دینا ہے تو یہ 2 minus 2 آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جی minus 1 plus 1 یہ 0 آ جائے گا اور 0 کاما یہ 2 آ گیا اور یہاں سے یہ minus minus کیا ہو گیا plus کیونکہ اس کو اس میں سے ہم minus کر رہے ہیں equation 2 کو equation 1 سے یہ minus ہو گیا یہ تو آپس میں cutting ہو گی یہ دونوں add ہو گئے کیا آ گیا 2 t of 1,0 plus 0 آ گیا simple تو مزید پھر یہ جو 2 ہے اس کو ادھر میں نے divide کر دیا simple تو یہ 2 جو ہے اس پر divide ہو جائے گا تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا transformation of 1,0 آ جائے گا minus 1,0 and 1 آ گیا اب minus 1 base اب یہ transformation base 2 سے base 3 میں چلی گی ہے ہم minus 1 base 3 کا element ہیں تو minus 1 کو ہم لکھ سکتے ہیں e1 e1 کیا آ گیا base 3 میں 1,0,0 plus 0 into کیا آ جائے گا 0,1,0 plus 1 into کیا آ جائے گا 0,0,1 آ گیا یہ آپ کے پاس آگی جی ایک equation اسی طرح ان دو equations کو آپس میں کرو add آگے وہ کیا کہتا ہے adding 2 and 1 and 2 تو جب ان دونوں کو add کرو گے 0,2 plus 2 تو یہ 2 آ جائے گا 1 plus 1 یہ آگیا 2,2 plus 0 یہ 2 آگیا اچھا ان دونوں کا آپس میں add گیا تو یہ ختم ہو گئے ٹھیک ہے simple یہ آ جائے کہ t plus t یہ 2 t of 0,1 آپ کے پاس بچ جائے گا صحیح ہو گیا اب پھر اس 2 کو ادھر آکے divide کر دیا تو یہ آپ کے پاس آگیا transformation of 0,1 equal to 1,1 1,1 اب آپ نے پھر اب یہ base 2 سے base 3 میں چلا گیا base 3 پھر اس میں 1 کو پھر ہم لکھ سکتے ہیں base 3 میں 1 1,0 پھر دوسرا element کو ہم base 2 base 3 کے element e2 والے کے ساتھ multiply کرتے ہوتے ہیں 1 into 0,1 0 آ جائے گیا اور plus 1 into 0,0 1 آگیا اب جی یہ آپ کے پاس دو equations بن گئی ہیں اب ہم نے ان کو کیا کرنا ہے matrix کی فارم میں لکھنا ہے تو یہ سارا پھر column کی فارم میں آ جائے گیا یہ minus 1 0 اور 1 آگیا ٹھیک ہے دوسرا کیا آگیا 1 1 & 1 آگیا تو یہ اس کا جی required answer آگیا جو اس نے ہمیں بتایا ہے کہ hence the matrix of transformation with respect to the standard basis this values تو یہ اس کا جی answer آگیا اب question number جو 6 ہے اس میں دیکھئے اس کی statement کو ہم پہلے سمجھتے ہیں پھر ہم اس کو ڈیٹیل سے کریں گے question number جو 6 کی statement ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ let t be a transformation define a mapping m23 سے m32 پہ وہ define کرتا ہے ٹھیک ہے تو by آگے وہ کہتا ہے کہ transformation of matrix a equal to a transpose a belong to a کہاں کس کا جی m23 مطلب 2 rows اور 3 مائٹرکس فائنڈ پھر کرو find the matrix of of relative to the standard basis of وہ کہتا ہے کہ پھر matrix نکال کے دو جو standard basis کس پہ ہو m23 and m32 خورت ڈیو مائنڈ جو ہے نا آپ نے اس میں بنانا ہے ڈیفنیشن نے اس نے میٹرکس کی جو ہمیں بنا کے دیئے وہ کہتا ہے کہ ٹرانسفارمیشن آف اے جو ایک والے اے ٹرانسپوس یہ کس کا ایلیمنٹ ہے جی اے بلانگ ہونا چاہیے ٹو تھری ایم تھری ٹو پہ ٹھیک ہے یہ ایم ٹو تھری کا ایلیمنٹ ہے اور ایم تھری ٹو ہمیں بنا کے دے دے گا اب جی سٹینڈڈ بیسز پہلے ایم ٹو تھری کے نکالو مطلب دو روز اور تھری کالنس ٹو روز اور تھری کالنس ٹو انٹو تھری تو یہ کتنا بن جاتا ہے سکس تو سکس اس کی بیسز بنے گی ٹھیک ہے تو وی ون میں ہم کیا رکھیں گے وان زیرو 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 ٹھیک ہے وی ٹو میں پھر ہم کیا رکھیں گے زیرو وان زیرو 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 اس کے ہم بیسز لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے وی 3 میں کیا ہا جائے گا 00110 پھر وی 3 میں کیا آگیا ۔ súper 500ے زیرو پھر10050 پھر00001001۔ یہ اس کے بیسز کس میں آئی ہیں جی ۔ ہے مطلب stabilisé اور ٹھری کالنس اچھا اسی طرح آپ نے standard basis of m3 to لکھنی ہے ٹھیک ہے تو standard basis m3 to مطلب three rows and two three rows and two columns تو w1 ہمارے پاس کے آجے گا one zero 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 پھر w2 آجے گا جی zero one zero 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 مطلب 3 cross two مطلب six بنیں گے نا basis اس کی تو وہ آپ نے لکھنی ہے w3 آجے گا جی zero one ڈیروں 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 ہے بس اس کے بے سمجھ اس کی بنا کے دے ری選ہ امتری ٹو کی اس پہ ترانسپوز پھر لگا ہو تو آپ کے پاس یہ آجاہ گیا تو ہم پھر کرنے لگیں ٹھیک ترانسپ ایشنگ اپ لائے کیا بیس وی ون پہ ٹرانسپارمیشن اف وی ون تو وی ون کی ٹرانسپارمیشن لوگے تو اس کا آنفر یہ آئے گا اس کا لینے آپ نے ٹرانسپوز جب ٹرانسپس لوگ ان کو اس کا ٹرانسپوز لو ب ThiПрہود ہو توществوراب غاز میں بدل جاتی ہے قولمز تو آپ کے پاس آنسر کس کس کا آجائے گا ایمت تو 3 تو اس کا کیا ڈبلی و ٹو آجائے گا مطلب وان ازیرو دیر لاٹی سکتا ہے جنست کے ٹرانسپوس لوگے تو یہ پھر کیا آجائے گا روز قسم بدل جائیں ک色 appetite مامًا در ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ہے جو وان زیرو 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 ہے نا تو اس کا جب آہہ albeit لیں گے تو روس کا علم میتہ وان mixes رو کو آپ نے کہا کیسے لکھا ہے روز کالم میں بدل جائیں گی تو وہ کیا آ جائے گا 01 پھر 0000 تو آپ کے پاس transformation کس میں آ جائے گی و جب تی آ وی ون کرو گے تو و2 آ جائے گا کیونکہ یہ اس نے ہوتھ فنکشن ڈیفائن کر کے دیا تو و2 آ گیا پھر و2 کو آپ نے 3 basis کے اندر آپ لکھنے و2 کیسے ہے جی 0 و1 پلس 1 و2 0 و3 0 و4 0 و5 0 و3 6 کیونکہ ہمارے پاس آنسر اس کا آنا چاہتا ہے و2 آیا ہے تو باقی سبی کے ساتھ ہم نے 0000 لکھ رہے ہیں یہ آپ کے پاس ایک روہ کمپریٹ ہوگی اب آپ نے transformation لگایا جی v2 v2 پہ transformation لگاؤ گے تو اس کا لے لینا پھر آگے سے transpose تو اس کا جب transpose لوگے تو دیکھو کون سا matrix اس میں سے بنے گا یہ آ جائے گا 0010 00 آئے گا پھر روز کالم میں بدلے 100 00 تا آپ کے پاس کون سا آئے جائے گا w4 w4 والا آپ کے پاس بنے گا جب اس کا آپ transpose لوگے تو اس کی transformation نکالیں گے تو w4 تو ادھر آ جائے گا پھر w4 پھر w4 کو آپ نے اس کی basic تک اس کو کمپلیٹ کیا 0 w1 0 w2 باقی سبی کے حساب 00 ہم لکھ لیں گے پلس w4 پلس 0 w5 پلس 0 w6 آگے اسی طرح جی پھر transformation of w3 یہ آپ دیکھو w3 پہ آپ جب transformation لگاؤ گے تو w3 پہ لگایا تو اس کا transpose لے لینا ہے transpose لیا تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا جی answer دیکھیں پھر تو w3 پہ جب آپ لگاؤ گے تو اس کو پھر روز کو کس میں بدل جو ہوگی کالم میں یہ ہم نے فارمولہ لگانا ہے و3 پہ لگائی transformation تو یہ آپ چیک کر لیں گے نیچے سے پھر کس کی بن رہی ہے جی آہ کس کے ایکولہ آ جائے گا مطلب و3 کے لیں گے تو روز کالم میں بدلیں گی تک ہے یہ یہ 0000 اور 10 یہ کون سا بنے گا یہ لاسٹ والا بنے گا تو پھر w6 کے ایکولہ آ جائے گا و3 تو یہ پھر اسی طرح آپ نے کرنا ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی سٹیپ کی تو یہ 0 w1 0 w2 0 w3 مطلب لاسٹ پہ والا یہ w6 لاسٹ پہ چلا جائے گا اسی طرح transformation of v4 کی آپ نکالو گے تو آپ کے پاس اس کا پھر transpose لیں گے تو آپ کے پاس آنسر کس کا آ جائے گا w3 والا تو یہ w3 میں پھر آپ نے ساری رو لکھ لینی ہے اسی طرح w4 کا w1 کے ایکولہ آ جاتا ہے اسی طرح transformation of v5 نکالیں گے تو یہ w3 بن جائے گا transformation of v6 نکالو گے تو w5 کی آپ کے پاس آنسر آ جائے گا پھر آپ آپ نے کیا کیا اس کو simply matrix کی فارم میں لکھ لیا تھا ان matrix فارم standard basis تو یہ روز کس میں بدل جائیں گی یہ جو آپ کے پاس آئی ہیں ان کو ہم نے column wise لکھ لینا ہے تو یہ پہلے آئے گا جی zero پھر one پھر zero zero ٹھیک ہے zero one zero zero پھر دوسرا آ جائے گا آپ کے پاس جی یہ جو ہے دوسرے کی ویڈیو آ جائے گی zero 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 one zero zero تو وہ آپ نے ادھر لکھ لی پھر ادھر تیسرے کیلئے کیلئے چوتھے کیلئے کیلئے پانچویں کیلئے کیلئے اسی طرح تو یہ جو آپ کے پاس ریکوائیڈ آنسر آئے گا یہ اس کا جی ریکوائیڈ آنسر آ گیا تو اس طرح آپ نے اس question کو ساہل کرنا تھا تو اس طرح ہمارا جو یہ chapter number جو six ہے یہ ہمارا complete ہو گیا موسیقی